اسلام علیکم صبح خیر پاکستان اور اب یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید دعائیں اور اپیلیں جو ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو زرین غزل صاحبہ ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی طبیعت اب قدر بہتر ہے سنبھل گئی ہے اتنی سنبھلی ہے کہ اب وہ امریکہ تک ٹریبل کر سکتے ہیں سندھ حکومت نے بھی ان کے لئے بہت سارے آئی میں لائک ان کو تعاون ان کے ساتھ کیا ہے ائر ایمبلنس کا انتظام کیا ہے کچھ امداد کی فراہمی بھی یق نہیں بنائی گئی ہے اس طرح ہم نے دیکھا کہ کچھ ڈاکٹرز نے بھی جو ریما خان صاحبہ ان کے حزبن نے بھی آگے بڑھ کر اس سلسلے میں اپنا جو ہے حصہ کنٹریبیوٹ کیا اور جو بھی ان کی طرف سے مالی مدد ہو یا اور کوئی ان کو ایکسپرٹ اس میں وہاں پہ اسسٹنس چاہیے امریکہ میں تو اس کے لئے بھی انہوں نے آگیا یہ بہت بڑی ایک چیز ہے why because as a nation we should acknowledge the efforts of those جنہوں نے کہیں بھی پاکستان کی بریننگ میں جو ہے کردار ادا کیا ہے اور عمر شریف صاحب تو وہ لیجنڈ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بھکی رہی ہیں اور اب یہ وقت ہے کہ ہم as a nation ان کو acknowledge کریں ان کو own کریں اور ان کے لئے دعا کریں تو اچھی چیزیں ہم دعا ہیں کہ جل سے جل جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ صحیح جاب ہو کے واپس آئیں اچھا بہت ساری جو کرونا وائرس کے دوران جو ہم نے دیکھا کہ جی بہت سارے سیکٹرز جو ہیں وہ سارے ہی ہماری جو زندگی کا پئیہ تھا وہ تقریباً جام ہوا تھا کچھ عرصے کے لئے اور بہت سارے سیکٹرز جو ہیں اس سے وہ متاثر ہوئے تھے لیکن ایک سیکٹر ایسا اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ لائم لائٹ میں آیا اور وہ ہے ایڈوکیشن سیکٹر اچھا ایڈوکیشن سیکٹر میں یہ تھا کہ جو پاکستان کا ایڈوکیشن سیکٹر ہے وہ پہلے ہی کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف نہیں تھا بہت زیادہ اس میں ریفارمز کی ضرورتی بڑا ایک کائنڈ آف اگ میں کہوں کہ نگلیکٹڈ سیگمنٹ تھا تو اس میں کوئی مطلب دور آئے نہیں ہو سکتی کیونکہ کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ میں اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو پریورٹی لسٹ میں ایڈوکیشن شامل نہیں تھی ایون کہ ہم اپنی جی ڈی پی کا بھی ٹو ٹو ٹری پرسنٹ ہے جو ایڈوکیشن کو بجٹ میں دے سکتے ہیں that is again a question mark اب اس کی جو بھی ریزنز ہیں چاہے ہماری جیو پولیٹیکل ریزنز ہیں ہم ایک developing country اگر آپ ایک جو human capital index ہے اس کی ایک ریپورٹ کے تحر جو پاکستان ہے اس کا 136 نمبر ہے ایڈوکیشن جو بچوں کی سکولز کے حوالے سے جو ایک سروے ہوا تھا out of 160 جو کہ بہت ہی مطلب میں تو پریشان کن ہی اس کو کہوں گی index ایک developing country کے لیے کیونکہ جو آپ کی تعلیمی نظام ہے نا یہ آپ کی nation بناتی ہے built کرتی ہے آپ کی society کے اندر جو بھی آپ آج حالات تو واقعہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اس چیز کا شخص ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام ہے کیا اب اگین جو پچاس ملین بچہ ہے وہ سکول گوئنگ ہے اس ٹائم پہ پاکستان میں جس میں سے 22 ملین is still out of school and اگین ایک اور جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو بچے سکول جا بھی رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر پانچ میں سے چار بچے جو سکول جا رہے وہاں وہ کچھ پڑھ نہیں پارے کچھ سیکھ نہیں پارے کیونکہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو گورنمنٹ سکولوں میں یا ان سکولوں میں جاتے ہیں جو کہ سرکاری سطح پر قیام کیے گئے ہیں اور ان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سب کے سامنے ہیں and then again ایک بہت زیادہ لمحے فکریہ وہ والے علاقے جو ہمارے دیہات ہیں ہمارے mountainous areas ہیں ہماری coastal areas ہیں جہاں پہ تعلیمی تعلیم کو پہنچانا ایک مسئلہ ہے اور اس سے بڑا مسئلہ وہاں جا کے تعلیم حاصل کرنا ہے وہ سارے beans کے جدید technology جو ہے وہاں تک کیسے پہنچائی جائے جو latest جو ہے جو ہماری تعلیم کے جو systems ہیں جو curriculum ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ in line کیا جائے بہت سارے اقدامات اس government میں برحال ہم نے دیکھے کہ جی ون جو ہے curriculum کی جو بات ہو رہی ہے single national curriculum اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے ایک بڑی مزیدار سی خبر ابھی ہم نے دیکھی کہ جی دسویں اور بارویں کے جو بچے ہیں ان کو بلا مقابلہ بغیر کسی امتحان کے پاس کر دیا گیا میرے خال سے یہ وہ والی دعائیں تھیں جو ہم نے بچپن میں مانگی تھی اور وہ قبول اب ہو رہی ہے اس جنریشن میں کہ جی امتحان نہ اور ہم پاس ہو جائیں اور جبکہ اس time بھی یہ خواب لگا کرتا تھا ایسے نہیں ہے بچے آپ کو exam دینا پڑے گا اور اسی طرح جو چھٹیوں کے خواب تھے وہ بھی سارے کے سارے اس جنریشن کے پورے ہوئے but that was on the lighter note یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ جو backlog آ گیا ہے جو gap آ گیا ہے ان دو سالوں میں کرونا کے وہ کیسے پورا ہوگا because کہتے ہیں کہ دس سے بارہ سال کے درمیان child کی brain development ہو جاتی ہے اب جو اس age کے بچے تھے خاص طور پر primary سطح کے ان بچوں نے کیا سیکھا ان کی جو یہ recovery phase ہے وہ کیسے ہوگی and then پھر ہم digital means کے اوپر بھی باتیں کریں گے and then اب ایک کہا گیا کہ 16 September 16 September سے تمام school کھول دیے جائیں گے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ضروری تھا کھولنا بہت سارے اس میں بھی دھڑے بنے ہوئے تھے کوئی کہہ رہے تھے کھول دیں کوئی کہہ رہے تھے نہیں کھول دیں اور ایک یہ چیز بھی ہے کہ یہ یونیورس جتنی بھی globally اس کا impact ہے it's not in Pakistan اگر ہم یہ کہیں گے جی خالی پاکستان میں متاثر ہوئے کرونا سے education system تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر آپ statistics دیکھیں تو جو developed countries ہیں ان کو بھی انہی مسائل کا سامنا exactly اسی طریقے سے پیش آیا جیسے کہ ہمیں آیا but again ہم دیکھیں گے کہ جی کیا reforms ہیں کیا بہتری in general آ سکتی ہے education system میں اور کیا اور اقدامات ایسے کیا جا سکتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے آج ہمارے ساتھ جی guest موجود ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جی فرزانہ گندل صاحبہ مہرے تعلیم ہیں انہوں نے woman excellence award on education بھی لیاوا ہے بہت سارے سرکاری عودوں پہ with respect to education انہوں نے اپنے فرائز انجام دیئے ہیں thank you so much فرزانہ for coming ان کے ساتھ جی ہمارے پاس بیٹھی ہیں بختاور محمود یہ بھی ایک educationist ہے digital site کیوں پر ان کی ایک بہت expertise ہمیں available ہوگی اور یہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو digital جو means تھے اس میں ہم کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے اور یہ public people بھی ہیں professional moderator بھی ہیں تو thank you so much فرزانہ for joining in to discuss such an important topic اور اس کے ساتھ جناب ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے سید تارک شاہ صاحب نے جو مہرے تعلیم تو ہی ہیں یہ chairman all private schools association سن کے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری ذمہ داریاں بہت سارے عودے جو ہیں نبائیں اور ان کے ساتھ بڑی مزیدار سے گفتگو رہے گی کافی ساری ان کی بھی کابشیں ہیں جو kids school آج کھل گئے ہیں اور reopen ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ میند کیے تو thank you so much تارک آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے تو سب سے پہلے ہم آپ سے شروع کرتے ہیں کیسے آپ first of all thanks for joining in today میں آپ کو بہت شکریہ ہے کہ آپ نے انگوڑ لیا اس اہم موضوع کے اوپر اور آپ سب کو good morning اور السلام علیکم thank you اچھا یہ مجھے بتائیں سب سے پہلے تو یہ جی school کھل رہے ہیں 16th of September سے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا schools prepare ہیں 50% ابھی اس کے اندر ہوگی attendance انہوں نے کہا جی آئیں گے اب یہ جو 50% attendance ہے اس کے اندر کس طریقے سے school manage کریں گے لے کر کے اپنے curriculum کو کیونکہ آگے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم پورے مطلب 100% attendance کے ساتھ بھی جو curriculum cover کرنا تھا جو ہمارا ایک benchmark ہوتا تھا وہ بڑا مسئلہ بنا ہو ہوتا تھا last months میں تو اب جب 50% attendance ہوگی تو how will schools manage that جی بل بل دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم ہمارے پاکستان کے اندر آفر کووٹ جو ہے اب ایک یونیفورمیٹی نہیں رہی وہ اس طرح سے کیونکہ سن میں سکولز کھل چکے تھے پہلی ہی اور اب جو ہے وہ پنجاب میں بند ہوئے اب دوبارہ انشاءاللہ کھل جائیں گے سکولز تو ایک یونیفورمیٹی یہ تو ہے ہی نہیں سیکنڈلی چیز یہ ہے کہ اب یہ new normal بن چکا ہے تعلیمی داروں کا کہ 50% strength کے ساتھ اب تعلیمی داریں کھل جاتے ہیں اور SOPs پہ implementation کیسے کرنی ہے جیسے APS کے واقعے کے بعد ایک ہمارے normal بن چکا تھا کہ ہمیں security majors لینے بچوں کے اور guards رکھنے ہیں securities کا انچور کرنا ہے اسی طرح اب after covid یا during covid جو ہے وہ اب SOPs پہ implementation بھی سکول کے ایک regular ایک ایک SOPs بن چکے تو انشاءاللہ اس 16 سے جب پنجاب میں کھلنے جا رہے ہیں تو بہتر طریقے سے تعلیمی داریں نظر آئیں گے اس میں جب بچے آئیں گے تاریخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس میں بچے سارے ویکسینیٹی ہوں گے کیونکہ پہلے تو سن رہے تھے کہ پیرنٹس بھی ویکسینیٹی ہوں گے پیرنٹس کا بھی ویکسینیٹی ہوں گے پیرنٹس کا بھی ویکسینیٹی سرٹیفیکٹ is required تو is that true how will you manage and ensure کہ اس میں جو ہے بالکل ہنڈر پرسنٹ کمپلائنس آئے جہاں تک ایسو پیس فالو کرنی کی بات ہے دیکھیں ایسو پیس جہاں تک فیزیکلی ایمپلیمنٹیشن کی بات ہے وہ تو انشاءاللہ ہو جائیں گے ہنڈر پرسنٹ لیکن جہاں تک بات پیرنٹس کی ویکسینیٹی کی ہے تو وہ پروسیجر پیسیج اور ٹائم چلتا رہے گا کیونکہ ایک سکول کے اندر میں منموم چار سو پانچ سو بچے ہوتے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کو تھاؤزنڈ جو ہے وہ ویکسینیٹی کارڈ جمع کرنے تو ایک بہت لمبا دوریشن ہے اور اس کے اندر بہت سارے ہمیں ریفیوزل بھی سامنے آئیں گے بہت سارے پیرنٹ ایسے ہوں گے جو ویکسینیٹی نہیں ہوں گے وہ ٹائم لیں گے کہ ہم ویکسینیٹی ہو جائیں گے پھر وہ پہلی ویکسین لگوائیں گے پھر دوسری ویکسین لگوائیں گے تو اس کے اندر ایک ویکسینیٹی ٹائم بھی ہوتا ہے وہ بھی کور کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ نے نساب کی بات کی تھی کہ کیسے کور ہوگا تو وہ دیکھیں اس کو لاسٹ سیشن تھا اس کو سکویز کر دیا گیا تھا مطلب اس کو موڈیفائی کیا گیا تھا موڈیفائی کیا گیا تھا کم کیا گیا تھا تاکہ جو ورکنگ ڈیز جو بچوں کو کم مل رہے ہیں اس میں بچے اتنا ہی پڑ سکیں جتنا ٹائم آمار کا آمیلیبل ہے تو کیا ہم یہ ابھی ایک وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمیرشل بریک کا تو ہم اس پہ یہ بات کریں گے کیا یہ کمپرومائز ہے اس نالج کے ساتھ جو ہم بچے کو ایک سیٹ دینا چاہ رہے تھے اور جو اوورال ایک انوائرمنٹ ہے کیونکہ ہم اس سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے کمیرشل بریک کا ویلکم بیک جی صبح ہے پاکستان میں بات ہو رہی ہے کرونا وائرس اور اس کے جو اثرات مرتب ہو ہیں ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر اس کے مطالق آپ کی طرف چلتے ہیں فرزانہ گوندل صاحبہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں گورنمنٹ کے بہت سارے اداروں میں ماشاء اللہ بہت عرصے سے اپنے جو ہیں فرائز انجام دے رہی ہیں اچھا جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان ہیں ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ کہیں میچ نہیں کرتا اور ہمارے جی جو سوسائٹی ہے بہت سارے دھڑوں میں جیسے ویسے بٹی ہوئی ہے تو یہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہے نا یہ بھی تین چار قسم کے لوگ جو ہیومن ریسورس پیدا کر رہے ہیں ہمیشہ سے بات تو مدارس والا ہے ایک سرکاری سکول ہے اور ایک پرائیوٹ سکولز ہیں اب جو سرکاری سکول ہے اس میں جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر کیا اس کو مزید کتنا ایفیکٹ کی ہے کرونا نے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے یا یہ پہلے سی اتنا ایفیکٹڈ تھا کہ اس کو خاص زیادہ فرق نہیں پڑا because that is a perception جو عوام میں پائی جاتی ہے پہلے تو سائما thank you so much کہ آپ نے مجھے ایزا ماہر تعلیم کال کیا اور مجھے ایمپورٹنس تھی کہ میڈم کو بلانا ہے اور ان کی جو رائے ہے وہ لینی ہے اب میں آپ کے question کی طرف آؤں گی ایسا ہے کہ دیکھیں جو کووڈ ہے وہ صرف پاکستان کا جو ہے وہ اس وقت پرابلم نہیں ہے جو کووڈ ہے وہ اس وقت آل آور دا ورڈ چل رہا ہے اور اب ہمیں اپنا دیکھیں بیسک ٹھنگ is the mindset of the people ہمیں اپنا mindset جو ہے وہ کووڈ کے ساتھ جو ہے وہ prepare کر کے ہمیں چلنا ہے اور بنا لینا چاہیے کہ یہ ساتھ ساتھ ہی اب چلے گا بالکل جس طرح بھی یہ حالات چل رہے ہیں ہمارے ہاں ہمارے ظاہر ہے آپ نے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ڈیٹیوریٹنگ پوزیشن ہے ایکسی بات نہیں ہے میں نے اپنے ایکسپیرینسز کے اس پہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت اچھے پرینسپلز ہیں اور پروفیشنلز ہیں بالکل جی میں نے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ڈیل کیا ہے میں نے فیڈل دیکھویٹ آف ایڈوکیشن میں رہتے ہوئے میں نے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی دیکھا لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو اسادزہ ہیں وہ پروفیشنلز ہیں یعنی ان کے پاس ٹریننگ ہے اس کی ایمیڈ ہے ایمیڈ ہے ایمیڈ ہے پی ایش ڈی ہے ایم فیلز ہیں تو ان میں کمی نہیں ہے لیکن جو مٹیریل ہے جو بچہ ہے وہ زہر ہے آپ کو تو مطلب گورنمنٹ ایمپلائی آپ کو وہاں بچے کو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جھوپڑی سے بھی بچہ اٹھا لیں آپ ورک شاپ سے بھی لے کر رہیں تو دیکھیں جب آپ نہیں گورنمنٹ کا تھوڑا سا میں آپ کی بلکل بات اس چیز میں یہ میرا میری ریزرویشن دیتی کہ آپ نے بلکل کہا کہ ایمیڈ ہے بی ایڈ ہے اچھا بہت سارا جیسے like i've been into corporate sector اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بچے سرکاری سکولوں سے پڑھ کے آتے تھے ان کے پاس دو دو ماسٹرز ہوتے تھے بی ایڈ بھی ہوتے تھے but they can not even speak a word میں انگلیش کی بھی بات نہیں کریں اب وہ کیا quality education ہے کیا اس کے اوپر بھی کچھ بات ہونی چاہیے جی دیکھیں quality education کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی government آتی ہے یہ ہماری اس کو bad luck کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ سب سے پہلے education کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا لیکن مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہے کہ اگر ہمیں جو curriculum تھا اگر ہم نے provinces کو دینا تھا تو بہت ہی start پہ کیوں نہیں جبکہ 1956 کا constitution یا 62 کا بنا تو اس وقت ہی ہم سوبوں کو دے دیتے ہیں چلے بور تو ہاں جی وہ ہماری بات ہے نا کہ چلے اب ہم نے ایسی سٹیج پہ کہ جب ہمارا ایک سٹینڈرڈ جو تھا وہ سٹیبل ہو رہا تھا اور وہ ریز کر رہا تھا تو اس وقت ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سوبوں کو curriculum دے دیا اب دیکھیں جھگڑا کیا پڑھا ہے کہ نیشنل curriculum کو پرائیویٹ سیکٹر کی مجوریٹی جو ہے وہ اور سوبے بھی تھوڑا ریلکٹنٹ ہے اب ان کو میٹنگ سوڑی ہیں ان کے ساتھ زاہر ہے کوڈینیشن ہو رہی ہے اور ان سب کو دے اور نید تو بی ون گریڈ نا اس کے بعد پر تین سوبے اک ہو جاتے ہیں اور وہ جو سندھ ہیں ان کی رپزینٹیشن سندھ کی آج ہمارے پاس موجود ہے ہم تاریخ صاحب آباد نے ابھی ایک وقت تھوڑا سا کمرشل بیرک ہو رہا ہے ایڈمیشن کا بہت فرک پڑھا ہے ایڈمیشن کا اور محول کا اور ہماری لنگویسٹک اور کلچرل بینئرز بھی ہیں ہمارے کوئی بینئرز بھی ہیں یہاں پہ دینا ہے آپ کو اس پہ کوئی بلکل دور آئی نہیں ہے اچھا جی ابھی وقت ہوا جارے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک ہم واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک اور بڑی دھوان دھار قسم کی یہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے بھی بریک کے دران بھی ڈسکیشنز ہوتی رہیں ابھی ہم چلیں گے جی بختاور کی طرف بات ہو رہی تھی جانے سے پہلے کہ جی بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو ہم تعلیمی نظام کی بات کرتے ہیں اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو اسادزہ ہوتے ہیں اساد کا جو ہمارے ڈیلیوری چینلز ہیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈیلیوری چینل ہے that is the quality of استاد which we have اب آگے چل کے جیسے ابھی ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکلم کی بھی کہ وہ کریکلم آگے دینا کس نے پہنچانا کس نے تو جو استادوں کی capacity building ہے ان کو ایزا مطلب استاد کو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ student should look up to them as a role model as a mentor تو کیا وہ mentor ہیں آج کا استاد کیونکہ وہ بھی product ہے اسی education system کا تو آپ مجھے بتائیے کہ فرزانہ کی جو capacity building ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ اناف ہے خاص طور پر اگر ہم سکاری سکولوں کی بات کریں تو جو تریننگ ہیں وہاں پہ کیا وہ اناف ہیں ہو رہی ہیں thank you so much Saima بہت امپورڈن ٹوپک ہے پہ ہم آج ڈسکاشنگ کر رہے ہیں اور اس میں میں سب سے پہلے بتا کے چلوں کہ کووڈ نے جہاں بہت سارے ڈیفرنٹ سیکٹرز کو افیکت کیا تھا اس میں سب سے بڑا اور سب سے I would say کہ ایک drastic جو اس میں loss ہونے والے ہم ہمارے education sector کے اور اس میں جہاں ہمارے systems کا بھی کسور تھا اس میں سب سے problem ہماری بڑی آئے کہ ہمارے teachers بھی trained نہیں تھے to adapt to the digital transformation اب ہم کہتے ہیں کہ جی work from home ہو گیا تو پھر آپ کی classes جو ہیں وہ online ہوں گی اب students تو probably because ان کے پاس گھر میں لابٹوپ ہیں میں ان بچوں کی بات کر رہی ہیں جو کہ شہروں میں رہتے تو ان کے پاس لابٹوپ ہیں موبائل فونز اس کے پاس وہ classes لے سکتے تھے لیکن جو ہمارے teacher تھا وہ چاہے private schools کا ہو یا پھر چاہے وہ government school کا ہو talking about the cities کے اندر جتنے ہمارے schools ہیں تو they were not trained کے کسی طریقے سے وہ online کیسے اس کو پڑھائیں انہیں لگا کہ شاید کہ شاید ڈیلیور کر کے آپ ایک lecture دے دیتے ہیں تو آپ کا کام پورا ہو گیا پلکل اگر انہیں یہ پتا ہوتا ان کے پاس یہ سکل ہوتا کہ بہت ساری online applications ہیں بہت سارے online portals ہیں جہاں پہ اگر میں بچوں کو وہ link بھیجھ دوں انے والاسی دیکھیں تو جو ڈیوکیشن گیند جو ٹیچرز کوئی ضروری نہیں ہے کہ دبل ماسرز وہ اچھا ٹیچرز نیا خاص طور پر یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں اس میں جج کیا جاتا ہے اس میں جج کیا جاتا ہے کہ بندہ کتنا اچھا لیکن جو سرکاری سکول ہے آپ نے فارم فیل کرنے اگر آپ کو چار ماسٹرز مل رہے تو جو بچارہ اس کو آپ کرائیویٹریا کے لئے نو میٹر کی وہ زیادہ ٹیلنٹی ہو زیادہ اچھے طریقے سے ہندل کر جساں سے اگر سرکاری سکول میں بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اپلیکیشن فارم فیل کرتے ہیں اس کے بعد پر اگر سکول میں بھی آپ کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے یہ بہت بڑا 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 ہوتا ہے وہاں پہ گوست امپلوئیز ہوتے ہیں ایک ایک منٹرین اور ایمالیوشن کا پروسس نہیں ہے لیکن اگر اگر ہم سے پرائیویٹ سکول کی بھی بھی بات کریں جو کہ سکول مطلب ہم بے بات کر رہے ہیں سکول مطلب ہم بے بات کر رہے ہیں اس میں بھی ٹریننگ کا اسپیکٹ ہے لیکن صحیح طریقے سے ٹریننگ ابھی بھی نہیں کی جا رہے ہیں میں ٹریننگ سے یہ بات نہیں کری کہ ٹیچرز کو یہ بتا دیا جائے کہ ٹیچرز کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یا پھر ان کے ساتھ کس لینگویج میں بات کرنی ہے ان کے سکل سیٹ کو انہانس کرنا ہے بیشن وہ فیزک پڑھانے ہیں بیشن وہ کیمیسٹری پڑھانے ہیں لیکن اگر بچے کو بات کرنے کا طریقہ وہ کلاس میں نہیں آرہا کہ ٹیچر سے وہ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے وہ اسے نگوشیئٹ کرنا چاہ رہے تو کیا سٹوڈنٹ کے انتے اتنا کالیبر ڈیولپ ہو گیا کہ وہ لوجیکل ایکسپلینیشن کے ساتھ ایک سوال پوچھے اس کو جواب دیا جائے اور اگلے سوال کے لیے وہ پہلے سے ریڈی ہو اس مائنسیٹ کو جو چینج کرنا ہمارا ایڈکیشن سسٹم بہت خراب ہے اگر آپ اس کو گلوبل لیول کو پر کمپیار کریں اگر میں اسے فرانس کی ایک ایزامپل لہوں تو وہاں پہ پانچ سے سات سال کے بچے تک کوئی کارکولم نہیں ہوتا ایک اپٹیٹوڈ ڈیولپ کیا جاتا ہے بچے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا سکل سیٹ کس طرح ڈیولپ ہو اس کا مائنڈ جو ہے وہ کریٹیف سائٹ پہ ہے وہ سائنٹیفک سائٹ کے اوپر ہے یا وہ آرٹس ڈڈانس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی چیزیں وہ بچوں کو بہت سائر سکول اب پاکستان میں سٹارٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ سپیشلی ٹیچرز کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنی امپوز نہ کریں student کے اوپر just try to have some patience اور اس چیز کو adapt کریں وہ کیسے اس کو کرنا چاہتا ہے جہاں تک آپ نے کروکلم کی بات کی سنگل ناشنل کروکلم کی ایک تھوڑا سی مسکنسپشن ہے جو کہ میں دور کرنا چاہوں I had a chance to interact with Shavkar Mudeer ان سے میں نے ڈسکس کیا کہ اگر تو آپ compare کر رہے ہیں کہ ایک ہی curriculum ایک ہی Oxford کی book یا پھر ایک ہی Punjab textbook وہ پورے پاکستان میں پڑھائے جائے یہ ایک concept غلط ہے کیونکہ انہوں نے ایک جو کیونکہ ہم لوگوں کی linguistic اور cultural differences بھی تو ہیں ایک امیر کا بچہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ غریب کے بچے کے ساتھ اپنے بچے کو پڑھائے اتنے سارے سرکاری سکول ہونے کے باوجود private sector پاکستان میں میں اسکلیٹ کر گیا تھا private sector پاکستان میں کیا یہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے یہ مائنڈسٹ چینج کا باعث بنے گا بلکل اس میں جہاں پہ ہماری ضرورت تھی وہ یہ نہیں تھا کہ ہمیں اپنا کریکلم کا لیول جو ہے ڈاؤن کرنا ہے تاکہ او لیول کے بچے اور جو ہمارے میٹریک اور ایف ایسی کے بچے ہیں ان سب کا لیول سیم ہو جائے جو ہماری کانسپچول لرننگ کا پروسس ہوتا ہے انٹرنیشنل اکیڈامک کے بیسز کے اوپر اس چیز کو انہانس کیا جائے اور اس میں تنکنگ یہ ہے کہ اگر سندھ کا ایک بچہ کسی سکول میں کسی گاؤں میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو کم از کم فیف کلاس تک ٹین کا ٹیبل ہے ٹین کا ٹیبل جو ہے وہ آنا چاہیے گا کیونکہ اب یہ فرش سے فیف کلاس تک کی امپلیمنٹ ہوئی ہے جی بلککہ اس میں بلککہ اس میں پوزہ ایک چیز گئی ہے جی اچھا ہم ابھی آپ لوگوں کی طرف واپس آتے ہیں میڈل سٹینڈرڈ تک اس کو ہونا چاہیے تارک صاحب کو ہم ان لوپ میں لیتے ہیں اچھا جی تارک صاحب سندھ میں بہت ایک شورو غوغہ ہے جی کہ سنگل نیشنل کررکلم جو ہے تین صوبوں میں اس کا اطلاق ہو چکا ہے اور سندھ والے ابھی بھی کچھ ابحام اور ریزرویشنز ہیں وہ اس کو نہیں تو کیا وجہ ہے سندھ کیوں نہیں اس کو امپلیمنٹ ہونے دے رہا کیا ریزرویشنز ہے آپ کی کہ سندھ کے اندر جو ابھی تک ہمیں نظر آئے ایک تو پولٹیکل ریزن ہے کہ صوبہ مختاری کی جہاں بات آتی ہے تو اویسلی تین صوبوں کے اندر ایک پارٹی جو ہے بڑی رولنگ میں ہیں اور سندھ کے اندر ایک دوسری پارٹی رولنگ کے اندر ہے پولٹیکل ریزن تو سامنے ہی ہیں لیکن ان کے ڈیفرنسیز یہ ہیں کہ ہمارے کریکلم زیادہ اچھا ہے بہت سی لیم ریزن رہے ہاں مجھے یہ بتایا کہ پولٹیکل ریزن کرنا چاہیے اس کریکلم کو اگر کوئی چیز کو کہ دیکھیں یہ ہمارے فیوچر کا سندھ کے بھی فیوچر کا سوال ہے بلکل یہی والی بات ہے جیسے کرونا ویکسین بھی پولٹیسائز ہوگی گلوبلی ہو گئی ہے والی ویکسین والا ادھر نہیں جائے گا اور ادھر والی ویکسین ہی دے حال ہے کہ وہ نے ساری ویکسین کو اگر نو سی دیا ہے تو مینز کہ کنٹریز کا تو کام ہی نہیں ہے نا اس میں بولنے کا کہ آپ یہ لگواں کے آئے ہیں اب سین میں بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے مانا کہ اس کو بھی ہم نے پولٹیسائز کر دیا تو کدھر جا رہے ہیں ہم بلکل دیکھیں بات صحیح ہے دیکھیں جہاں ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ تعلیم کو پرائیورٹی نہیں ملتی اس ملک کے اندر تو وہ صاف واضح نظر آ رہا ہے کہ پرائیورٹی ہے ہی نہیں جب باقی چیزیں زیادہ اوپر آیتی ہیں ایڈیوکیشن کو فرنٹ پہ نہیں رکھا جاتا دیکھیں اس کے لئے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سنگل نیشنل کریکلم جو ہے نا اس کے فیزز ہونے چاہیے تھے آپ ایک دم ایک ساتھ پورے ملک میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے پہلے آپ کو اس کا ایک ٹرائل ورزن ایک سال امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا جو کہ اب تین پروینسز کے اندر ہو جائے گا لیکن یہ پہلے آپ کو گورنمنٹ سکولز کے اندر یونیفورمیٹی بنانی چاہیے تھے پھر آپ پرائیورٹ سیکٹر کی طرح آتے ہماری ریزرویشن اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ ایک ساتھ اگر سب کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں وہ چلنا بہت مشکل لیکن کہ ہمارے ہیں بہت سارے ایک فیزز بن چکے ہیں بہت سارے لیولز بن چکے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پہلے انٹرنیشنل سٹینڈرز آپ کے اندر چل رہے ہیں ایک تو او لیولز اے لیولز پھر ایک آئی بی سسکم آگیا ہے آپ کے ملک کے اندر تو اب ان سینیریوز کے اندر اگر آپ اس سنگل نیشنل کریکلم کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں تو آپ اس لیول پر ہے ہی نہیں ابھی دوسرا ایک اور سوال آرہا تھا کہ یہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ سال کے تو تین مہینے باقی رہ گئے ٹھیک ہے ایک تو وہ جو امپلیمنٹ جا ہوا ہے وہ کیسے اس کو لے کر کے چلیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکس بکس ہیں اب جو لوگ اور سکولز کے ہم بات کریں جو دھیاتوں میں سکول ہیں وہاں تو پیرنٹس لینے کو تیاری نہیں تھے یہ بکس کہ جی ان کو یہ ایکسپینسیو پڑھا تھا اور کچھ لوگوں نے جنہوں نے لی اس میں بھی کچھ غلطیاں تھیں مسپرنٹس تھے اور بہت ساری چیزیں اس لیول کی نہیں تھی تو یہ بھی تو کچھ ٹیدنگ ایشوز آ رہے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم کیسے ڈیل کریں گے بلکل دیکھیں بات یہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ٹرائل ورزن پہ ایزا موڈل اس سال ہونا چاہیے تھا جو لوگ وولنٹریلی اڈاپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے بائی افورس کرنے میں یہی سینریوز ہیں یہ بکس تو آپ مکس چیکس کہہ رہی ہیں بکس تو ٹائیم لی آویلی بل ہی نہیں تھی جب سیشن سٹارٹ ہوا تو وہاں تو ایک اجیب سا کیاوس تھا سکولز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں بچے جب خریدنے جا رہے ہیں بکس تو وہ بکس بھی نہیں مل رہی ہیں اگر وہ خریدنا چاہ بھی رہے تو بکس نہیں مل رہی ہیں تو یہ سب فیزز کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو بہتر طریقے سے چاہد ہو پاتا لیکن ابھی بھی وقت ہے اس کے اندر بہت چیزیں میکنیزم بنائے جا سکتا ہے اور سینل نیشنل کریکلم ایزا تھیم کہلیں ایزا فیلنگ کہلیں ایک اچھی چیز ہے کہ اگر ایک پروینس سے دوسری پروینس پر بچہ جا رہا ہے تو اس کو وہ ایک ایڈیوکیشنل ڈیفرنس نیدر نہ آئے وہ بہ آسانی ٹرانسور ہو سکے ایک پروینس سے دوسری پروینس میں تو یہ ایک فیلنگ تو اچھی ہے اور اس کا کونسیپٹ بھی اچھا ہے لیکن اس کو بیٹر طریقے سے ٹھیک ہے تاریک صاحب ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد اسلام علیکم جی سب بخیر پاکستان کے ساتھ سائمہ امجد آپ کو خوش امدید کہتے ہیں ایک دفعہ بات چل رہی ہے جی ٹوپک ہو رہا ہے کہ ہماری جو ایڈیوکیشن سسٹم ہے اس کو کرونا نے کتنا افیکٹ کیا کیا ریفارمز ہونی چاہیے اور کیا ہو رہی ہیں آپ کی طرف ہم چلیں گے جی ٹیچرز ٹریننگ کی جب بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو سکولز ہیں اس کے اندر جو ایک تو یہ کہ جی ٹیچرز ٹریننگ اس طریقے سے اگر ہو رہی ہے تو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن کیا ہو رہی ہے واقعی آپ کیا کہیں گی اس چیز میں کیونکہ کمیسٹی بلندنگ اور اس کو انہینس ہونے کی ضرورت ہے باقیدہ فیڈلڈ ایڈیوکیشن کا ٹریننگ ونگ ہے اور جو کوارڈینیشن اف ادر کنٹریز وہ باقیدہ اسلامباد کے ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں اور ایکسچینج بھی ہو رہے ہیں جیسے کوریا ساؤتھ کوریا میں کوئکا ٹریننگ ہے تو وہ ہم لوگ اپنے ٹیچرز کو ادھر بھیج رہے ہیں ادھر سے ادھر بھی ان کے اسلامباد تو چلے ایک کیپٹل سیٹی ہے لیکن جو رولی اسلامباد is the role model جیسے تاریخ صاحب نے بھی بات کی تو میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں کہ مس پرسپشنز بھی ہیں اور there is a gap between the two وہ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ابھی وہ پرانی لے کے چل رہے ہیں اسلامباد میں بہت ساری چیزیں implement ہو چکے ہیں جیسے انہوں نے ڈیجیٹل سسٹم کی بات کی تو میں نے دو ہزار پندرہ میں کوریا میں یہ ٹریننگ کی تھی ڈیجیٹل سسٹم پہ بھی اور ای لرننگ پہ بھی اور یہ تھا education policy in the light of the korean education system تو ہم نے وہ جو ڈیجیٹل ٹیکسٹ بک کا وہاں پہ ہم نے جو ہمیں ٹریننگ دی گئی وہ میں نے دیکھا کہ ہمارا یہاں کے آپ فیڈل ایلیہ کی دیہات کی بات کر رہی ہیں ہمارا یہ چکشہزاد کا سکول ہے میں نے ایزا ڈیریکٹر سکول وہاں پہ وزیٹ کیا تھا وہاں پہ منسٹر بھی ساتھ تھے اور ہمارے ڈی جی بھی ساتھ تھے ہمارے سادزہ بھی تھے اور وہاں پہ انہوں نے جو ان کے بس تھی جو کہ نکارہ ہو چکی تھی انہوں نے اس کو ایک موونگ لیبریڈی کے طور پہ اس کو انٹرڈیوز کروایا ہوا تھا اور یہ چیزیں میں کوریا میں دیکھ گیا تو اسلامباد میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آر گوئنگ ٹو بی امپلیمنٹڈ اور کچھ ہو بھی چکی اچھے جیکھیں جب ہم سنگل نیشنل کریکلوم کھولانے کا جو ایک پرپس تھا وہ پرپس یہ تھا کہ یونی فارمٹی آئے جو ایک گیپ کریئٹ ہو گیا اب بے شک اسلامباد تو ایک کیپٹل سٹی ہے ٹاپ شہر اقتدار ہے جی اس میں تو یہ ریفارمز ہے لیکن کس طریقے سے ہم انشور کریں گے کہ جو سنگل نیشنل کریکلوم کا فائدہ ہے وہ دور دراز کے جو دہاتوں میں کیونکہ جو یہی فرق ہمارے تعلیمی نظام میں ہے نا یہ پھر ہر لائف کے سیکٹر میں ایسپیکٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جو یہ پرائیویٹ سکولز کا بچہ یہ ڈومیننسی اس کی نظر آتی ہے یہ کیا سٹیپ بائی سٹیپ ہونی چاہیے کیا اس میں بہتلی آنی چاہیے بلکل سٹیپ بائی سٹیپ ہونی چاہیے دیکھیں میڈل سٹینڈرڈ اور پرائیویٹ سٹینڈرڈ جو ہے یہ ہمیشہ سے ساتھ ساتھ لے کے ان کو چلتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو ڈیویلپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کوالیفیکیشن کو ریز کرنے کے لیے جو پرائیویٹ سکول ٹیچر ہے وہ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتا ہے یعنی وہ ہائیلی کوالیفائیڈ اسادزہ کو پرائیویٹ سکولز میں پائنٹ کرتے ہیں بلکل تو اس کی پھر لیزنگی ہوتی ہے کہ آپ کی جو بیس ہے وہ بن جاتی ہے اب جہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا تعلق ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے پہلے آپ بے شک پرائیویٹ سکٹر ہو یا گرمنٹ سکٹر نہیں اب جیسے تھری منٹس رہ گئے ہیں اور سنگل نیشنل کریویٹ کم کی جو بکس ہیں وہ آ گئی ہیں تو اب کس طریقے سے اس میں ہمارے امتحانات کا بھی ایک بہت سوال کا نشان بنے ہوئے ہیں کہ یہ امتحانات کیسے ہوں گے دیکھیں امتحانات کا یہ ہے کہ سیشن کو جو ہے وہ ظاہر آگے لے جایا گیا ہے اوکی آن لائن جس طرح یہ ہے کہ ٹوائس ہی نا ویک بچہ جو ہے وہ ہفتے میں دو دن آتا ہے تو ظاہر ہے وہ ففٹی پرسنٹ رہنٹس کے ساتھ ہی لے کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن یہ اب سسٹم ہمارے ہاں تو امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ آن لائن ان کو لے کے چل رہے ہیں دیاتوں میں یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ اتنی اویرنس نہیں ہے کہ بچے کو موبائل کے ذریعے چھوٹا بچہ جو ہے جو چھوٹی کلاس کا جیسے پری نرسی کا ہے یا ون کا بچہ ہے وہ موبائل پہ آپ کو وہ رسپونس نہیں دے سکتا نہ وہ اپنی مدر کے ساتھ اس طرح سے مطلب ٹھیک ہو کے بیٹھتا ہے اور نہ ہی اس طرح سے رسپونس ہی مدرز کہ پاس اتنا ٹائم ہوگا یا ان کا سب سے پہلی بات جو سنگل ناشنل کرکولم ہے وہ بیسکلی اس گیپ کو ختم کرنے کے لئے بنایا گیا کہ ایک بچہ اگر وہ اگدہاد سے شہر میں آتا ہے اس کے پیرنس یہاں پہ آتے ہیں تو اس کا جو اپٹیٹوی یا اس کے جو ایک سکل سیٹ ہے یا اس کے جو ایک ایک اکڈام ہے اس کا لیول ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے اگر وہ کلاس ٹو میں آرہا تو اس کو ٹین تک کا ٹیبل آنا چاہیے یہ بیسکلی ہے اور اس کے بااد پھر ابھی تو اس کے ابھی وہ لانچ کیا گیا تو ایتنگ وہ شہد گفت اس ووال پرسس سمتیم ابھی یہ اینیشل فیس میں ہی ہے ابھی اس کے ایکسپیک کر سکتے ہیں کہ یہ فیل ہوتا ہے یا پاس ہوتا ہے دیپینڈ کیسے اس کو ایسی کو ایمیمینت کیا جاتا ہے بات اینیشل لیول کیوں پر بکرز ہم سکھ سنگل ناشنل کرکلم کو فیس نہیں کر رہے ہم کوویڈ کو بھی فیس کر رہے جس میں ہماری دیجیلیزیشن کا بھی وہ process ابھی pending ہے اگر ہم نے اس کو اسلام آباد میں implement کیا تو اس لئے کیا نا انٹیگریٹی کرکلم جو ہے وہ شوڈ بی implemented in the provinces تو اس کی وجہی ہم پروڈیوز کر رہا ہے اور جیسا کہ گورنمنٹ سیکٹر ہے وہ بہت پیچھے تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بات آجاتی ہے کہ جب راو مٹیریل کو ٹیک اپ کر رہے ہیں وہاں پہ یہاں پہ آپ کریم لے رہے اور پہ یہ کہ آپ دیکھیں فائنانشل فائنانشلی بھی آپ دیکھیں کتنا آپ دیکھیں کہ جو بچہ ایک بیکن ہاؤس میں یا سٹی میں یا روٹس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ وہ الیٹس پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اچھا اب وہ ان کے گھر کا انوائرمنٹ بھی ایسا ہوگا اب ہمارے ہاں کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر پہ آپ جو گھر کا محول ہے کیا ان کے ادارے کے محول کے ساتھ میچ کر رہے بلکل وہ بات آپ کی سہی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پرائیویٹ سکول ہیں اب ہم تاریخ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو اپنے جو سٹانڈرڈ آف سکول 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 آپ سکول ریزیویٹ سکول آف سکول بات یہ ہے کہ جیسے بھی ذکر رہا تھا کہ پرایویٹ سکٹر کے اندر یہ ریزیویشن باکیتن ہے کہ اگر ٹو گلاس کبچہ ٹین کے ٹیبل تک ہی رہے گا یہ ٹین تک ہم جو منیمم کریکلم تو بتائی گیا لیکن اس کی اکورڈنگلی بکس بھی پپلیش ہو رہی ہیں اور اس بکس کو لازمی قرار دی دیا گیا کہ آپ اپنے سکول 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 کو امپلیمنٹ کریں گے جب آپ بکس اپرو بکس ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اپنے سٹینڈرڈ کو جو کہ ہم نہیں چا رہے کہ ہمارا بچہ سے زیادہ پڑھ رہے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کو اپنے سکول کو ہمارے برائیٹی ہیں جو پانچ سو روپے سے لے کر پچاس ہزار تک پیس لے رہے ہیں پچے بھی وہی آ رہے ہوں گے جو گلی کچوں کے دیہاد کے بچے ہوتے ہیں تو ان کو بھی پڑھانا چیلنج ہوتا ہے لیکن ہم بہتر طریقے سے پڑھا رہے ہوں ان کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری بھی ہے کیونکہ ہمارا بہت سارا ہیومن ریسورس ہے جو ضائع ہو رہے جو دیہاتوں کے بچے ہیں ان کو موقع نہیں مل کہ اب جو یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے دس وی 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 کے بچوں کو پاس کر دیا جائے گا اگزام تو کیوں یہ کیا گیا کیا ہمارا جو امتحانات کا سپورٹ نہیں کرتا تھا یا جو دیجٹل مینز پہ ہم نے سوچ کیا تھا کیونکہ بچے یہی کہنے بھی ہم نے کلاس ہی نہیں لی تو ہم پیپر کس چیز کا دیں یا کلاس ہو رہی تھی آن لائن تو کہتے آپ پیپر آن لائن لے اب ہم پیپر آن لائن نہیں لینا چاہتے کیونکہ ظاہر ہے بہت ساری چیز ہیں موجود ہیں تو کیا ہم کہیں گے کہ دیجٹل دیجٹل مینز ہیں انہوں نے ایک ایڈوکیشن دے دی ہے اس نے انشور کر دیا کہ بچے کو اتنا اب اس کے اندر نالج ہے تو اس کو اسیس کرنے کا بھی تو میکنیزم ڈیویلی ہمیں کرنا چاہیے نا میرا خیال ہے کہ یہ میں شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ بیسک تنگ is the mind set of the people اب چونکہ ہم نے COVID کے لیے تھوڑا mindset اپنا بنا لیا ہے تو اس کے لیے نیکس ڈیر تک یہ چیزیں جو ہیں گریجول اور ہو جائیں گی ہم آپ سے بلکل ایک چیز میں ایک question کا میں ہر طرف سے بات ہو رہی تھی اس کو ضرور میں mention کروں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی اور گورمنٹ سیکٹر کی ڈیٹیوریٹنگ پوزیشن کی اور پرائیویٹ سیکٹر کی اپریزنگ کی بات ہوتی رہتی ہے آپ دیکھیں کہ جو یہ کریکلم انٹیگریٹیڈ کریکلم ہے اس کو میڈل سٹینڈر تک تو امپلیمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کیا جا سکتا ہے جہاں تک اوہ لیولز اور اے لیولز کی بات ہے آپ دیکھیں کہ جو یہ ادارے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہمیں کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن میں جو فورن کنٹریز ہیں ان کے ساتھ لاکے بٹھاتے ہیں آپ دیکھیں آپ پرائیویٹ سیکٹر اس لحاظ سے لیڈ بھی لے رہے اور جو مٹیریل پروائیڈ کر رہے آپ دیکھیں جیسے سکیمت آتا ہے اس میں آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے بچے بڑے لائق ہوتے ہیں دبل ماسٹرز کر جاتے لیکن انٹرویو میں رہا جاتے لیکن یہ بچے نکل جاتے تو پھر ایک ایسی کوالیفیکیشن جو کہ ہم اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجتے ہیں اگر پاکستان میں آویلیبل ہے تو اس کی مخالفت تو ہم نہیں کر سکتے ان دونوں چیزوں پرالیل لے کر چلنا بکاوز ایڈ اینڈ آف دے ہم نے دیکھنا جی جو ہم ڈیویلپ کیا کریں جس کے ساتھ ہی وقت ایک چھوٹے سی کمرشل پریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بیک جی سبح خیر پاکستان میں نمبر دیکھیں تو ہم نیکس اس میں ڈالیں اچھا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈسکیشن ہم آپ سے کریں گے بختاور آپ مجھے یہ بتائیے کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے ایک ڈیجیٹل سوچ کیا دیکھیں دوسرے موڈ پہ تھوڑا ٹائم بھی لگتے بٹ ٹو یرز ناؤ پانچ سوال ہیں ایک choice میں چھوڑ ہے کیا کوئی mcq کوئی anything جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی بڑے اس میں یونیورسٹی میں جائیں ان کے جو online papers ہوتے بڑے سمارٹلی ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو choice available ہوتی یہ آنسر بیش میں کیونکہ وہ مائنڈ گیمز اور مائنڈ سائنسز آپ کو جج کر تو کیا ایسا کوئی مکانیزم ہونا چاہیے تھا یا یہ ایزی وی آؤ ہے کہ چلو آپ سب کسی کر کے تاکہ کوئی ڈراز نہیں ہو نا ایسی 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 دیجیلیزیشن کا بھی اتنا خصور نہیں ہے جتنا ہمارے سیسٹم کا پروبلم ہے اگر ہم بچوں کو شروع سے ہی کونسی لرننگ کے اوپر لائے ہو تا ان سے کہتے کہ اپنے چار لائنوں کا ہمیں ہر پیراغراف لکھے دینا ہے اس کی جو جو ہے سٹارٹنگ لائنگ در سے او اس کا اینڈ لائنگ سٹوری کے اوپر اگر اگر ہم اس طرح نہ ٹرین ہم بچوں کو کہتے کہ اگر آپ کو ایک فزیکس کا بیسی کونسی سمجھ آگیا مجھے اپنے لفظوں میں آسان طریقے سے بتاؤ اور اس کو اسیس کرنے کے سب سے آسان طریقے کہ آپ ان کو ملٹیپل چوائز قویسٹن سے آپ ان کو فلنگ بلانگ سمجھ ان کو ایک انیمیٹیڈ جو ہے ان سے بنا کے دیں جس کی بیسیس کے اوپر وہ بتائیں کہ ان کا کونسیپ لیر ہے اگر تو یہ سوچ پہلے آ چکا تو پھر تو دیجیٹل میں بہت آسان ہی میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ کلیر کر دوں کہ بہت ساری opportunities بہت سارے پلاٹفرمز ایمیل کے لیلوگن کرتے ہیں اپنے زوم کے اکاونٹ پناہ لیتا ہے یا سائن ان کرنے ان کو طریقہ آتا اور یہ میں اگر شہر سکول کے لیے کہہ درہات میں بھی یہ کہ ان کی e لائبری بنی ہیں ان کی کمپیوٹر لابز پرنے تو وہاں پہ تیچر جا کے لگن کر لیتا اور اب جہاں پہ ہم بات کرکلم کے اوپر بہیس ہو رہی ہے اگر سائے کہ کرکلم it is important بات اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بچے کا concept improve کرنا کیونکہ ات دی او دی جب اس نے مارکیٹ میں جانا تو اسے کوئی نہیں پوچھے گا کہ کچھ کے تین لاؤ پتہ بچے کوئی بچے کوئی بچے بچے بچپن سے ٹرین کیا کہ میں اپنا زمیدار خود ہوں مجھے خود پڑھنا ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ زبردستی سب کو کہ جس پہر پہر سکرے نہیں چاہتے کہ وہاں پہ آتے چاہتے چاہتے 18 years کے چیز ہے جو نکل کے آجاتی سائما جو پریکٹیکل ورک ہے وہ یہاں آپ کہیں گے کہ وہ بات رول موڈل کی کرتی ہے اسلام آباد کی لیکن چونکہ اویرنس نہیں ہے اور مس پرسیپشن ہے اس لئے مجھے ان کو کلیر ضرور کرنا ہے بلکل بلکل ضرور ہمارے پریکٹیکل سکول ہمارے اسلام آباد میں لیکن وہی بات جاتی ہے کہ ان کو انہینس کرنے کی این دو ہیں ی تین ہیں کتنی آبادی کا پرسنٹیج ہے اس میں چیز ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کانسپچول لرننگ کی ڈجیللیزیشن کی تو اپ 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 کانسپٹی کانسپٹی سمجھ نہیں آرہا تو خان اکی اپ بہت سارے ڈجیلل پلاٹفارم ہیں یوٹیوب چینل جہاں پر انیمیشن کے ساتھ ساتھ خود سیل لرننگ کر سکتا لیکن وہی لوگ کریں گے جو کرنا چاہتے جو کرنا چاہتے جن کے پاس ہوگی وہ کریں گے تاریخ صاحب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں حکومت کی فیصلے کو جو آپ لگوں کی کا نتیجہ ہے سولہ سپٹیمبر سے کھل رہے ہیں سارے سکول تو کیا انشور کر پائیں گے آپ ساری ایسو پیز اور حکومت نے اس کو کوئی جج کرنے کا جو مونیٹرنگ کا کوئی کریٹیریا رکھا ہے اس میں جی جی دیکھیں سپریز ہم پہلے بھی implement کرتے آئے ہیں سنس جو پیدا آیا تھا تو انشاءاللہ سکول کو ریجیس لی فالو کریں گے اور گورنمنٹ نے ضرور اپنی انسپیکشن ٹیمز تشکیل دی ہیں ایون اسسسٹن کمیشنر وہ بھی سکول میں آکے انسپیکشن کرتے ہیں تو بہتر رہے ہیں معاملات اور تعلیم سلسلہ کنٹینیشن کے ساتھ جاری رہے لیکن اس میں جو آپ نے ایگزیم دیسیجن کی بات کی ابھی ٹائم تھا زیادہ سینٹرز بنا کر ایگزیم ضرور لینے چاہیئے کیونکہ دیکھیں اگر آپ بچوں کو پاس آؤٹ کر دیتے ہیں تو ان کو آپ ایزی میمز فرام کر دیتے ہیں بے شک میں کہتا ہوں کہ آپ ایک گھنڈے کا پیپر لیں بے شک آپ ایک گھنڈے کے ایم سی کیو پیپر لیں لیکن آپ کچھ نہ کچھ پیپر لیں جاکہ ان کو یہ ہو کہ ہم جج کیے جائیں گے ہمارا ریزلٹ آئے گا جو آ رہی ہیں اس کے اندر صاف لکھا ہے کہ کوویٹ کے دوران جس نے جو بھی ڈگریز لی ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو یہ ایمپیکٹ آگے جا کے بہت دیزاسٹر کی طرح نظر آئے گا تو ہمیں ایکزیم لینے چاہیے اور ابھی بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پلان کرے اور یہ اچھا ڈیسیجن ہے میڈ ٹرم کو کنجڈر کیا جائے گا یہ ایک اچھا سٹیپ جی جی آپ کیا میں کہہ رہی تھی کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگزیم جو ہیں تو وہ میڈ ٹرم کے جو اگزیم ہیں انہیں کو ایلویٹ کیا گیا ہے فائنلائز کرنے کے لیے اس طرح سے بالکل ہی نہیں کہ آگے چڑھا دیا گیا چڑھا دیا جائے کیونکہ ظاہر ہے ابھی یہ ایک فرسٹ ٹیپ ہے اور حکومت کی اس چیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ابھی بختاور آپ نے بھی کہا کہ کسی نے سوچنا شروع کی ابھی ہم مل کر بیٹھیں گے سب سے بڑی جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ تمام صوبوں اچھا اس کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں کومتی سطح پہ کوششیں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں اور فیڈل گورنمنٹ اور سن گورنمنٹ کی میٹنگ بھی تباتور سے ہو رہی ہیں لیکن اس کے اندر میرے صرف میسیج یہ دونوں گورنمنٹ کو کہ آپ دل بڑا رکھنا پڑے گا آپ دونوں کے فیزز جو ہیں سکتا تو ابھی بیٹھ کے امنٹ کی جا سکتا ہے تاکہ ایک یونیفارمیٹی قائم کرنے کے لئے دونوں بیٹھ کر کام کریں اور ایک پوزیٹیو چیزوں کے ساتھ سامنے بلکل بلکل جی اچھا فرزانہ بس اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کام ہے آپ جاتے جاتے کیا محسوس کرتی ہیں کہ حکومتی سطح پہ کون سے اقدامات ہونے چاہیے یا ہو رہے ہیں جو گوئنگ فورڈ ہمیں اس کا کچھ زیادہ آسان اور بہتر حل دے پائیں گے جو ایڈوکیشن سسٹم کی ریفارم کی اگر ہم بات کریں آپ سے دیکھیں سائمہ اس میں جو فیکٹر کریکٹر بیلڈنگ اور جو پاکستان سٹڈیز اور اسلامیات کی تعلیم ہے وہ ہمارے اداروں سے تقریباً حضف ہو گئی ہے اور بچے کی کریکٹر بیلڈنگ کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے دیکھیں اگر ہم اپنے اداروں میں تعلیم اور کریکلم پہ جھگڑتے رہیں گے اور ہم اپنے بچوں کو کوئی ایسا جو سیکسس جو ٹول ہے وہ پروائیڈ نہیں کریں گے تو ہماری جنریشن پیچھے رہ جائے گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بہت زور دینا ہے جس کی کمی اداروں میں نظر آرہی یہ میرا پیغام ہم کیسے سنس ہے وہ سارے پروٹوکولز کا خیال ہم سے زیادہ رکھتے جن کو ازم مسلم اسلام نے کہا ہے اب ان کی تربیت کیسے ہوگی کیونکہ اگر دیکھا جائے میرا ایک سوال ہے بہت اچھا فیصلہ گورنمنٹ کا اسلامیات اور اسلام کی تعلیمات بھی ساتھ دی جاری ہیں لیکن ان نیشنز ہمارے ہاں جو بیسک ایڈوکیشن ہے جیسے دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال جو ہیں ان کی ماں یں تو ہماری طرح تعلیم یافتہ نہیں تھی لیکن دیکھیں وہ کس جگہ پہ پہ پہنچ ہے اصل میں بیسک جو ایڈوکیشن ہے وہ گود سے اور گھر ایڈوکیشن کا پتہ ہوتا ہے بچوں سے بڑوں کا بیسک 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 بکتاور آپ کو میسیج دینا چاہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت شورت ہے میں ایک چیز لازم کہتے چلوں گی کہ پیمڈیمک is not over yet ابھی نہیں ختم ہو اور آگے آنے والی کیا چیز ہیں تو ابھی بھی ٹائم ہے کہ جن جن سسٹم نے سپیشل ہمارے جو فیکلٹی ہمارے جو ایڈوکیشن ہیں ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان سب کی ٹریننگ ابھی بھی کانٹینیو کریں اور اس کو ایکسپانڈ کریں کیونکہ ابھی کووید ہے آگے کیا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا ہے آپ کا تاریخ آپ کا فرزانہ بختاور تین کیو سو مچ پور جوائننگ پور سچ ایمپورٹن ٹوپک اور اس کے ساتھی جی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے سائمہ امجد کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا لاپز تین کیو